دس ستمبر کی سے پہر عدب شناس کی عدبی نشست کا احتمام کراچی میں واقع خانہ فرہن ایران کی پرشک امارت میں کیا گیا عدب شناس کے شرکہ کی خوش نصیبی کے عدبی میدان میں کراچی کی پہچان جناب عقیل عباس جعفری صاحب کو خصوصی طور پر اس محفل میں مدعو کیا گیا تمام شرکہ نے جناب عقیل عباس جعفری صاحب کو ان کی عدبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملنے والے تمغے امتیاز کی مبارک بات دی السلام علیکم جی سب دوستوں کو عدب شناس کی آج کی محفل میں خوش آمدیت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت بھاری کتاب ہے تو اس پہ میری اتنی علمی قابلیت نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو اپر تفسرہ کر سکوں اچھا یہ کتاب میرا شرف ہے کہ عقیل عباس جعفری صاحب کی موجودگی میں میں اس کتاب کا تفسرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں امید ہے کہ بہت اچھا تفسرہ نہیں ہوگا گلتیاں بہت زیادہ ہوگی کیونکہ عقیل عباس جعفری صاحب موجود ہے تو امید ہے کہ اصلاح کر دیں گے اچھا پہلے تھوڑا سا بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں انٹرنیشنلی ایسا امریکہ چائنا اور وہاں پہ کرونکلز کے نام سے بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں اچھا کرونکل ہوتا کیا ہے کرونکل یہ ہوتا ہے کہ ایک سال یعنی مثال کے طور پر آگر ہم پاکستان کی بات کر لیں کہ نینٹین فورٹی سیون کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوئے تھے جنوری فیوری مارش ریپل میں جن جرائے آگست پہ نینٹین فورٹی سیون نینٹین فورٹی ایٹھ نینٹین فورٹی نائن اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں دوہزار بیس یا دوہزار چوبیس یا دوہزار تیس تک جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں اب اس کو ایک جگہ جمع کرنا اور پبلش کرنا اچھا یہ کام جو ہے یہ ایک ادارے کا کام ہے جس کو تنہیں تنہا صرف اور صرف ایک فرد میں انجام دیا ہے وہ ہے اکیل عباس جعفری صاحب اگر میں یہ کہوں کہ کرونکل آف امریکہ کی بہت بڑی ٹیم تھی بہت بڑا بجٹ تھا لیکن صرف اور صرف اچھا آبیسلی یہ مطلب وہاں کا کرونکل آف امریکہ کرونکل آف چائنہ وہ بھی بہت بڑا کام تھا بہت بڑی ٹیم تھی لیکن کرونکل آف پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی ٹیم ہونی چاہیے تھی حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھے ہمارا نوجوان اگر پاکستان کی تاریخ معلوم کرنا چاہتا ہے سال بائی سال ماں با ماں وقت بائی وقت یعنی ٹائم بائی ڈیٹ بائی ڈیٹ وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے تو اس کے لیے اکیل اببہ جعفری نے نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین کام انجام دے دیا ہے جو کہ مارکٹ میں شائع ہو چکا ہے اس کام کا آغاز اکیل اببہ جعفری صاحب نے انیس سو نوے سے آغاز کیا اور اب تک جاری ہے میں نے میرا شرف ہے کہ میں نے ان کا ایک انٹریو بھی لیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے کتاب ترتیب دی ہے اس پہ آپ نے کیا کیا ہے آپ سارا دن اکباری پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک یعنی کہ دوہزار بیس کی بات ہے کہ آج تک کے تمام اخبارات پڑے ہیں اس میں سے جو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں امپورٹنٹ ایونٹس ہیں اس کو ایک جگہ کمپائل کر کے رکھا ہوا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب اکیل اببہ جعفری صاحب نے اس کتاب کا آگاز کیا اس کتاب کو کمپائل کرنے میں شروع کیا تو آبیسٹی نائنٹین فورٹی سیون سے بات ہو رہی ہے آگست سے بات ہو رہی ہے یعنی کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد انیس سو نوی سے آگاز کیا اب وہ پرانے ریکارڈز کہاں ملیں گے آبیسٹی وہ پرانے ریکارڈز گورنمنٹ کی لیبریو میں ملیں گے جہاں پہ آپ کا جانا ناممکن ہی ہے اگر آپ کے بعد سپارش بھی ہو تو بہت سارے مسائل تھے لیکن اس کے اوپر جب ایک انسان عظم کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا اس کتاب کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کتاب کے اندر اچھا پاکستان کی تاریخ کیا ہے دھماکے تارگٹ کلنگ آمریت فتنہ و فساد دنگے فساد یہی ہے تو اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ ان ساری غلازتوں کے ساتھ ساتھ بہت بہت معذرت کے یہ مجبوری ہے مجبوری ہے پاکستان کو اوپر یہ نافذ کیا گیا ہے اس کتاب کو پڑھ کے انسان نا امید بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ واقعات ایسے ہیں کہ فرس کہنے سے میں نے پہلا واقعہ میں نے لکھالا تو وہ تھا بوم بلاسٹ کا اچھا وہ بوم بلاسٹ ایسے فرس کہنے نینٹی سو نینٹی نینٹی کا واقعہ وہ پاکستان تھی تاریخ کا سب سے پہلا سوسائیڈ بوم اٹیک تھا جو کہ ایک ہاتھو نے کیا تھا ایک عورت نے تو عورت کو سن پہ آہن سوری 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 تو اگر یہ غصے میں آئی اور پھٹنے میں آئے تو خود بھی پھٹے گی آپ کو یہ پھٹے گی تو یہ بہت مزاک کیا جمعہ تھا بہت مددل لیکن کراچی میں جو تو حلکہ نہیں لیجیگا بہت فطر نہ گئی ہے اچھا اب جیسی میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا آپ کو بتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا میں اسکول میں تھا اور اسکول نوائے ورک کے چار بنگلے چھوڑ کے پیچھے ہی تھا تو اب میں واپس پرانی میموری میں چلا گیا کہ کس طریقے سے شولے آسمان میں اڑڑے تھے اور افرا تفریف پھیلی بھی تھی اور ہمارے اسکول میں بھگدر مجھ گئی کہ چلے ہو اسکول بند کرو ہنگامے ہونے والے ہیں ہلتار ہونے والی ہیں اچھا یہ تمام چیزیں پاکستان کا حصہ ہے مجبوری کے ساتھ ساتھ لیکن اکیلے بات جعفری صاحبی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ ہی نہیں دالا اس کتاب کے اندر اس کتاب کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کہ وہ لکھ سوپ کے ایڈورٹیزمنٹ کی تصویری موجود ہے کہ میری خوبصورتی کا راز ہے لکھ سوپ اور وہ تصویر کے اندر ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ آپ سوچیں کہ کیا ہوگا اس زمانے میں وہ چیز بھی پھر سپورٹس پھر فلمز پھر اس کے بعد اس زمانے کی یعنی کہ عدبی تحریریں عدبی کتابیں یعنی کون کون سی کتابیں شائع ہوئی کون کون سے لوگ بڑے بڑے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے پاکستان میں کون کون سی ترقی کے کام ہوئے اس سارے ایڈورٹ اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر جو جو پاکستانی تھے جن کو گنیز وائٹ اور اولمپکس کے انعامات ملے تھے ان کا بھی ریکارڈز موجود ہے اچھا صرف یہ ہی نہیں اس کتاب کے اندر تصویریں بھی موجود ہیں تصویریں دیکھیں اکبار کی کٹنگ سے تو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی تصویریں مل جائیں گے لیکن وہ تصویریں اتنی اچھی نہیں ہوگی تو تصویریں بھی جمع کرنا بھی بہت بڑا بہت مشکل کام تھا جس کو وہی تنہ تنہا اکیل عبا جعفری صاحب نے انجام دیا تو اچھا صرف یہی کتاب نہیں ہے صرف ان کی ایسی زخیم دو تین اور کتابیں بھی موجود ہیں ایسا کہ بیسویں صدی سال بیس سال وہ بھی انشاءاللہ کسی اور ناشیس کے اس کتاب کے اوپر بھی گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی ورڈے رہے اور بھی ابھی بھی ریسینٹی ان کی ایک اور کتاب کرانچی کے ازاداری کے حوالے سے جو ہے وہ شائع ہوئی ہے تو کتابوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے یہ جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ عقیل عبا جعفری کو صحت و سلامتی انعیت فرمائے اور ایسے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے